یہ قبر ہے جو حضور نے پچھ لیا تیرے کو تھا ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے واسطے ہیں تو تھا بچی پاڑ دا رہاں تیرے کو میرے واسطے ہیں ٹائم ہی کوئی نہیں سی آج بلاج لہ واسطے ہیں آمیلال کٹھا کی تو ہی وہ تھا تیرے موں تے مٹی پا کے چلے گئے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے اللہ حضور دے اول لہ دے بنگے حضور نارا نوہ پیار کرو ہاں پترہ بھی مٹی پاہ دینی نے یارہ بھی مٹی پاہ دینی نے آڑا ہو تھے رسول اللہ نے مد کسی دے کان بند کر دے ہو ہاں تو آنو تا مارا نارا بھی کوئی نہیں تے حبیب بن زید تے آگیج پہ ہوئے سم ایتنا جسم آگیج پہ ہوئے سی تے وہ کہیں دا سی دس ہو میں کونو فرما کی بھاؤں تا تو کونے رسول تے رسول اللہ کہ تو آنو تا مارا نارا بھی جلے ہو کوئی نہیں اور بھی قسم دیا گوٹھیا کناڑا جباہ کے اور بڑیاں گوٹھیا جان دے مطلب بندہ گوٹھے چمنا چھڑ دے اور بڑیاں گوٹھیا جان دے مطلب بے مصطفیٰ جانے رحمت نہ پڑو اور بڑیاں گوٹھیا جان دے مطلب بے ملاد نہ کرو جلے ہو تو آنو تا ڈبل ملاد کرنے چاہی دیں اور بھی تین جو جھگیاں ستے پہن یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل کے کوئی نہیں سی کیا ہوں جی میں نے ایک بزرگ نے گل کی تھی ایک بزرگ نے میں نے گل کی تھی بڑی بڑی وہ کہن لگے میں ہر ایک بندے پیسے دے دے دینا منگا نارے نو میں انہوں دے مو والویکھان لگ پیا میں آکھا جی ہر بندے نو دے 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 دیو کہن لگے مولانا تو یہی سوال کرنا چاندھا آنا غیر مستحق نو میں روپیہ دے دیتا میں آکھا جی بلکل پھر روکے کہن لگے یارا جو کچھ میں نو ملے آمین دا مستحقہ اور میں ایک روپیہ غیر مستحق نو دے دیتا میں نو جیڑے اربا روپیہ رب دیتا میں کوئی مستحقہ تی تس ہی تے میں کوئی مستحقہ ہے نا چیزہ تے جیڑے بیٹھے ہو ایڈی جناب کپڑے تے ایڈے پیسے تے کھوٹھیاں یہ تے ماز ہو دا کرمے تے کرم ہو دا ہوئے تے پھر بندہ اگوٹے چمنے چھڑ دے ہوئے بلکہ اتھو لے آگے چمنے لوگا پتہ نہ کی کی تا ہی اور نے کہا اپنے نبینا پیار کی تا ہورہا ہے سمجھو مولوی ملوانے کون دوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کریں داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف کے ایڈا وٹا ڈیرہ بابے میں نہیں لایا اے جیڈی گرل داتا صاحب لکھی ہے کسے نہیں لکھی اگر لکھی ہوئی تو میں مان لاؤں گا گا ہوں جی شاہد جی اے داتا صاحب صرف کشف المعجوب شریفے جی لکھی فرمایا ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ولی کی ساری زندگی یعنی داتا صاحب دی اپنی زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں یاروی آلے پیران دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں سلطان الہند دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں مجدد الفسانی دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں آلہ حضرت بریلوی دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں پیر میر علی شاہ دی ساری زندگی حضور کے ایک مولوی کان ہوتے ہیں یہ بات کرتے ہیں تیرے در کا درمہ ہے جبریل آزم تیرامد خیخان ہر نبی و ولی ہے حبیت آپ جس کے لیے عرش آزم یسرہ روی لا مقام کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسلی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور سباہ مجھے سرسرے دشت تیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے تیرے چاروں یکدم ہے یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمہ علی ہے سبحان اللہ پھر شفاعت ہی گل کی تھی رویہ رویہ نہیں کہا شفاعت کے بارے میں عالی حضرت بریلوی کیا تمنا ہے فرما یہ روز معاشر تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی میں لیت کیا ہی زوگفزہ شفاعت ہے تمہاری وہاں حضور کی شفاعت ایسی ہے رویہ رویہ نے پترہ ایک اڑی گا لے کیا ہی زوگفزہ شفاعت ہے تمہاری سارے بابا کرو ربی علیٰ شریف آبے اب آو بابا کمال البرد سارے بابا کرو جلے ہوا اس سے دیکھے کہ اکبر افضل الخلق سارا کچھ دے کی بھی کئی سب لڑائے تھے حرکت بھی نہ کی تھی فرمایا کیوں مولا علی نے باری تیری نین پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے آلا خطر کی ہے بلکہ کیڑا ایڈا معذب ہے جیڑا کہنا درود پڑھا گیا میری نمازج خلال آیا میں مولا علی کو پچھا درود تو وراہ الورا ہے حضور کی نیند پر علی نے ایسے نہیں کیا اثر جا رہی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر بلکہ صدیق غار میں جانم پر دے چکے عرف سے جان تو جان فروضِ قرر کی ہے ہاں تولے نے جان دی نے پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بچر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض اصل الوصول بگدگی اتھے امام تقیدین سب کی دم ہے اصحیف المسلول اچھا امام نے کلم توڑ دیتا فرمایا وَعَادَتُ السَّحَابَةِ فِي ذَلِقَ الْمُبَالْغَةِ فرمایا حضورتِ شاہ نے مبالغہ کرنا ہے مبالغہ فرمایا میرا فتوہ نہیں صحابہ حضورتِ شاہ نے مبالغہ کر دیتا وَلَوِسْتَقْ سَيْنَا مَا وَرِدَانْهُمْ لَتَعْلَا امام تقیدین سب کی فرما دین میں صحابہ دیوں مبالغے بیان کر رہا تھا میری کتاب لمبی ہو جانی گھنو جانا امام نے گل کے کی تھی سو باری دروشریف اٹھ کے تُو پڑھے آتُو نبید عقدہ کیتا ہے آج جو مرے تُو اپنے واسطے کیتے ہیں حضور واسطے کی کیتا ہی انہوں نے ستر ستر زخم لگے ہوئے سر پھٹے ہوئے حد شاہ لے پھر بھی حضرتِ طلحانو ہوش آیا تھی پچھا میرا کی بڑھے گا پچھا ماں فالا رسول اللہ دسو جی حضور تکیہ کیوں جی پھر ستر زخم لگیا سر پھٹے ہوئے حد شاہ لے حضور تیلے تے چڑھا لگے اے نہیں کیا یارا کوئی اور صحابی بے جاؤ میرا تا سر پھٹے آ نانا پھر بے گئے حضور اے تے پاؤں ہمارے گا ستر زخم لگے ہوئے اے نہیں کیا حضور سانو اسلام نے کی دیتا ہے بیکھا میرا کی بڑھ گیا میں حضور اینجی رہنا ہے ساری جنگیوں اینجی رہنا ہے بعد صحابہ کانن تابعین کانن کانن اسی تلہ بن عبید اللہ ہاتھو بے کسی رہتو یدہ تلہ تا شلہ وقابہن نبی یوم اوہدن حضرتِ قیاس فرمانے میں خود اس حضرتی زیارت کی تھی بلکل شل سی اتلہ بن عبید اللہ تا فرماؤ ہاتھ کیڑا سی جنہیں میدانِ عوضے چاپنے نبی دا دفاع کی دو کیوں جی ہاتھوی شل ہو بے پھر کمن حضور میں ہے تو بڑا کچھ ہو گیا حضور قبول اتنا ہی کر لو نا نا جد حضور تیلے تے چڑھ لگے پھر بے گئے حضور اے تھے پاؤں رکھ گئے پھر جنت کے میں ملی کیوں جی گال بڑی عجیبے کی محمد سے وفادونے اکمال ہمیں گاپ نہیں لائی باقی صحابہ نوتا حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ تلحہ فی الجنہ زبیر اے تھے جدو انہ نے اس حالت جو حضور تی خدمت کیتی نا تو میرے آقا نے فرمایا او جب تلحہ تو فرمایا اس حالت تلحہ نے جڑے اپنے نبی دی خدمت کیتی جنت چھک کے اپنی طرف لے آیا واجبہ او جبہ جبو عجب ننفاہ ایدہ مانا ہو رہے او جبہ جبو عجبن فو موجبون علماء بیٹھے ایدہ مانا ہو رہے وجوبن علی جب و بابہ فالتے دے ایدہ مانا عجیب ہی بن گیا ایدہ فائل تلحہ ہے کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتا میں کہاں دس اجبہ تلحہ تو دا مانا کر کے دس کے عمرBERT آہ جی کن نبی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو نبی سے وفا کرے حضور فرماتے ہیں فرمایا جنت کو کھینچ کر تلخہ اپنی طرف لایا ہے اسیدہ بڑی بڑی چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں لوگوں کے لوگوں کے آزمہ کوئی نہیں ورنہ گالویچ اورے حضور نال پیار کرنا ہے انہیں وہاں پیار کرنا ہے لاؤ جی امام تکیو دن سبکی کی فرمایا وَهُمْ بَإِنْ بَالَغُوْ فَلَمْ يَبْلُغُوْ مَا هُوَ حَقُّهُ فرمایا صحابہ بھاہویں کٹے تیہ بند بند کے کیسا رو کس رہ دے دروازے جا کھڑتا ہے پیو مار دیتے سمندرے گھوڑے سوٹ دیتے دریامہ میں گھوڑے سوٹ دیتے لکھان دے لشکر جا گزے ستر ستر زخم لگے مسلے کرا بیٹھے کیمیں اپنے جسم دے کروا بیٹھے فرمایا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوْ فَلَمْ يَبْلُغُوْ مَا هُوَ حَقُّهُ فرمایا صحابہ بامی حضور دی شاہ نے جی خدمت ایک بڑا مبالغہ کیتا لیکن حق تے صحابہ بھی ادا نہ کرتا وَمَا حَدُمْ مِنَ الْبَشْرِ يُتِيقُ الْقِيَامَةُ عَلَى الْتَمَامِ امام تکیوتی انساگی سب کی کلمہ کے توڑ دیتا فرمایا پھر کائنات میں اور کون انسان ہے جو حضور کا حق ادا کر کرتا شعب تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود آن علی ابن عبی طالب قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ وَسَلَّمَا بِالْتَوِيلِ الْمُمَغْغِتِ وَلَا بِالْقَسِيرِ الْمُتَرَدْدِدِ وَقَانَ رَبَاتًا مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَادِ الْقَتِدِ وَلَا بِالْسَبْتِ قَانَ رَجِلًا شَارًا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُتَحْمِ وَلَا بِالْمُقَلْسَمِ وَقَانَ فِي وَجْهِ تَدْوِيرٌ عَبْيَدٌ مُشْرَبٌ اَدْعَجُ الْعَيْنَ اَحْدَبُ الْأَشْفَارِ جَلِيلُ الْمُشَاشِرِ وَلْقَتِدِ اَجْرَدُو مَسْرُبَتٍ شَسْنُ الْقَفَّئِن وَلْقَدَمَيْن اِذَا مَشَا تَقَلَّعَكَا نَمَا يَنْحَدُّ مِنْ سَبَبٍ وَعِذَلْتَفَتَ اِلْتَفَتَ مَعَن بَيْنَ قَتِفِ خَاتَمُ النُّبُوَّتِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَاسْتَقُنَّاسِ لَحْجَةً وَعَلْيَنُهُمْ عَرِيْكَةً وَأَكْرَمُهُمْ عَشِیرَةً مَرْعَوْ بَدَاهَةً حَابَهُ وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً اَحَبَّهُ يَكُولُ نَائِتُ لَمْ مَرَا قَبْلَهُ وَلَا بَادَهُ مِسْلَا مولا علی فرماندین جنہیں دوروں بے کیا انہوں نے کہا اے اللہ دے نبی من میں کہا جی پھر کہن لگے پھر کہن تے مجبور ہویا نہ اے اجھے کوئی ہو سی نہ کوئی ہویا اے مولا علی فرماندین فرماندین حضور در رنگ مبارک بھی بے کھناڑا سی حضور دیاں انگلیاں بھی بے کھناڑی فرمایا رسول اللہ جی فا چل دے سن پتہ لگ دا سی زمین سمٹ کے پیرہ تھے لیا آرہی اتھے پاؤں اللہ سمین سمٹ کے آرہی سی پیرہ تھے حضور اتھے پاؤں فرمایا حضور دو وڈا میں سخی کوئی نہیں بیٹھا وا کیا جود و کرم ہے شاہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا اون امام حسندی حدیث سن پہلے تھے مولا علی تھی اون امام حسن کی کہنے میرے نانا اے جان کیوں جیسا توجہ جی عنیل حسن ابن علی کالا سال تو خالی ہند ابن ابی حالا وکانا وصافا ننحلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتئین یسفلی منہا تعلق بھی فکالا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلعلو وجہو تلعلو لیلت البدر اطول من المربوع و اکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشار ان فرق تاقیقت او فرق ہاو اللہ فلا یجاوز شار او شحمت او ظن اے از ہوا وفرہو اظہر اللہ واسع الجبین از اجل حواجب سوابغا من غیر قرن بینو ما عرقن یدرہو الغدب افن العرنیم لہو نوروی یحسبو ملنم یتعملو اشمک السلحیت سہل الخدین دولی الفم مفنج اللہ سنان دقیق المصروبت کہ انہ انہوں کہو جیدو دمیت ان فی صفائل فدت موت دل الخلق بادن المتماسکن سباو البطن والصدر عرید صدر بوعد ما بین من کے بین تحمل کرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والصورت بشارن یجری کل خد عرید صدیین والبطن مما سوازالک اشار الزرائین والمن کے بین والصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن القفین والقدمین شائل اللہ طراف اوکال سائل اللہ طراف حمسان اللہ مسین مسیح القدمین یمبو عنو ملماؤ زالا زالا کلان یختو تکیفن ویمشی حونن زریو المشیت اذا مشاکا نماین حتو من سبب خافد ترفے نظرو الالارد اکثر من نظر ہی الالسما یسوکو اصحابو یبدو ملکی السلام لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ اذا ترجمہ پھر پیر میرے لیشاہ کیتا اتیفو سرا من تلات ہی وشزو بدا من وفرت ہی فسکر تو ہونا من نظرت ہی نینہ دیاں فوجان جد جڑیاں دو ابرو کا اس مثال جسن جتنوں کے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورتنوں میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آنکھاں تے رب دی شانہ کھاں جس شان دشانہ سب بڑیاں اہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت بھٹیاں جد گھڑیاں اے نا بچے نے اتنا بڑا پروگرام کرایا علماء مشاق جناب شاجی سالک مجذوب سارے آگئے تسی بھی آگئے میں بھی آگیا مقصد کے بے اتنے خرچے کرن دے اے آسورت شالہ پیش نظر رہے وقت نظار تے روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی بزر سب کھوٹیاں تھی سلطہ دکھری